ہیلو دوستو سواگتہ آپ سب ایک کا اور آج میں آپ کے ساتھ فیلنگ اوپن نون لب کا نیش پارٹ سیر کرنے جا رہی ہوں تو فرینڈ پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا وینگ جسے اپنی سیجے کی میریج کے بارے میں پتا چلا تھا اور وینگ یہ سوچ کر بہت زیادہ ہیپی تھا کہ بھائی اپنی سیجے کی میریج میں جا رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں وینگ کو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر اسے میڈم یوں نے وہاں پر دیکھ لیا تو فیہ اسے پکڑ کر نہ لے جائے اور اسے پھر سے جیان کلان میں ایک بندی بنا کر نہ رکھ دیں تو چلیے فرینڈ اسٹوری میں اس سے آگے بڑھتے ہیں لیکن فرینڈ اسٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے پلیج ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور فرینڈ میں ویڈیو کو لے کر آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں فرینڈ میں اب کچھ چیزیں اس اسٹوری میں سکیپ کرنے والی ہوں اگر میں سکیپ نہیں کروں گی تو اسٹوری بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگ بور ہو جائیں گے اسی لئے میں کچھ چیزیں سکیپ کر رہی ہوں لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو آپ کو نہیں بتاؤں گی میں موٹے طور پر آپ کو بتاؤں گی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتاؤں گی ڈیٹیل میں بتاؤں گی تو ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی بور ہو جائیں کیونکہ اسٹوری بہت لمبی ہو جائے گی اسی لیے میں موٹے طور پر آپ کو ساری باتیں بتاؤں گی نیشٹ مورننگ وینگ جو وان جی کے ساتھ جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا لیکن کہیں نہ کہیں وینگ کا دل ڈر بھی رہا تھا کہ اگر اسے وہاں پر کسی نے پہچا لیا تو اس کا کیا ہوگا لیکن ایک ہوپ بھی تھی وینگ کے من میں کی وہاں ایک بار اپنی سیجے سے ملے گا اور ادھر وان جی بھی جو جنگلنگ تائی جانے کے لیے ریڈی ہو چکا تھا لیکن وان جی کا من جو بلکل بھی نہیں کر رہا تھا جنگلنگ تائی جانے کے لیے مگر اسے جانا ہوگا کیونکہ اس کے بھائی نے کہا ہے وان جی جب ریڈی ہو کر باہر آیا تو اس نے دیکھا جنگو آئیو جو پہلے سے ہی ریڈی ہو کر وہاں پر کھڑا تھا اور وان جی کی طرف دیکھ کر مذکرہ رہا تھا وان جی کا تو جیسے آتھا خون جل چکا تھا اسے دیکھ کر لیکن وہاں ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ اسے اس کے ساتھ جانا تھا لیکن تب ہی وان جی کی نظر ایک فیس پر پڑی جسے دیکھ کر وان جی کا سارا غصہ چھو ہو چکا تھا اور وان جی کے فیس پر ایک بہتی پیاری سی اسمائل آ چکی تھی کیونکہ وینگ ریڈی ہو کر ادھر کی طرف آ رہا تھا وینگ جو بہتی جادہ بیوٹیپل نظر آ رہا تھا وان جی نے جن گوائیو کی طرف دیکھا اور کہا تم جاؤ اور جا کر بگی میں بیٹھو جن گوائیو نے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور وان جی کے طرف گھورتا ہوا جا کر بگی میں بیٹھ گیا وینگ نے کہا لان وان جی آپ بھی جا کر بگی میں بیٹھئے کیونکہ اس بگی کو میں چلاوں گا وان جی نے کہا لیکن کیوں تم اس بگی کو کیوں چلاوں گے اس بگی کو کوئی اور بھی تو چلا سکتا ہے کیونکہ تم تو میرے ساتھ میریج میں جا رہے ہو وینگ نے کہا نہیں میں میریج میں نہیں جا رہا ہوں میں آپ کے ساتھ بگی لے کر جا رہا ہوں وانجی نے کہا لیکن وینگ تم نے تو کل کہا تھا کہ تم میرے ساتھ میریج میں چلو گے وینگ نے کہا لان وانجی میں وہ میں میریج میں نہیں جانا چاہتا میں بس آپ کے ساتھ جانا چاہتا تھا اسی لئے میں نے ہاں کر دی تھی لیکن میں میریج میں نہیں جانا چاہتا وانجی وینگ کے پاس آیا اور وانجی نے کہا لیکن کیوں وینگ تم اس میریج میں سامل کیوں نہیں ہونا چاہتے وینگ نے کہا لانوانجی میں اس میریج میں سامل نہیں ہونا چاہتا کیونکہ میں خود کو اس میریج میں سامل ہونے کے قابل نہیں سمجھتا وانجی نے کہا وینگ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تم اس میریج میں اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ تم کسی بڑے راجعے سے نہیں ہو وینگ جو وانجی کے فیس کو ایک ٹک دیکھ رہا تھا وانجی نے کہا وینگ تم میرے ساتھ چل رہے ہو اسی لیے تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ تم کسی بڑے راجعے سے ہو یا نہیں تم کیول میرے ساتھ جا رہے ہو گوسو پرینس لانوان جی کے ساتھ اسی لیے تم ہر ایک جگہ جانا ڈیجرب کرتے ہو بینگ نے کہا لانوان جی ساعدہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوں تو میں ہر جگہ جانا ڈیجرب کر سکتا ہوں لیکن میں اس میریج میں سامل نہیں ہونا چاہتا لیکن میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں بینگ جو کچھ اور کہنے والا تھا بینگ نے کہا پلیز لانوان جی بینگ جو کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا تھا اس کے لیے کیول اتنا ہی کافی ہے کہ بینگ اس کے ساتھ جا رہا ہے ہم سفر بن کر نہیں کیول ساتھی بن کر ہی بہہ اس کے ساتھ جا رہا ہے اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی اور نجر نہیں آ رہی تھی بینگ جسے بینگ جی کو منع کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا بہہ بھی بینگ جی کے ساتھ اس میریج میں سامل ہونا چاہتا تھا لیکن بہہ کیول اس لیے وہاں پر نہیں جا رہا تھا کیونکہ بہہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے وہاں پر پہچانے اور وہاں پر اسے لے کر کوئی بات بگڑے وہاں پر اس کی سجے کی میریج ہو رہی ہے بہہ نہیں چاہتا کہ اس کی سجے کی میریج میں اس کے قارن کوئی بھی رکاوٹ آئے اور بینگ اور وان جی جو جنگلل تائی کے لیے نکل چکے تھے سفر کافی سوہانا تھا کیونکہ وینگ اور وان جی آپس میں باتیں کر رہے تھے وان جی جو وینگ سے راستے میں باتیں کر رہا تھا بیبو شان تم کیا پہلے کبھی یہاں پر آئے ہو وینگ نے کہا ہاں میں ایک بار یہاں پر آیا تھا وان جی جو سوچ رہا تھا ہاں تم ایک بار یہاں پر آئے تھے کیونکہ میں نے تمہیں دیکھا تھا اور اسی سواب نے سفر کے ساتھ سفر بیچ چکا تھا اور وینگ جو بگی لے کر جنگلنگ تائی پہنچ چکا تھا تھی بڑا دور بنایا گیا تھا اور جسے فلاور سے سجایا گیا تھا وہاں پر انٹر کرنے والا انسان ایسا فیل کرے جیسے بہ کسی محل میں نہیں سرگ میں جا رہا ہو اور اسے ایک سرگ کی انبوتی ہو وینگ جو اس سمیں کے والے ایک بگی چالک ہے وینگ نے بگی روکی اور وانجی اور جنگوائیو سے اترنے کے لیے کہا وانجی جو بگی سے اتر چکا تھا اور اس نے آرام سے جنگوائیو کو بھی بگی سے اتارا وینگ جو بگی لے کر الگ کی طرف جانے لگا وانجی نے کہا وینگ مجھے تم یہی پر ملا میں تمہارا ویٹ کروں گا وینگ نے کہا لانوانجی میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے میں میریج میں سامل نہیں ہونا چاہتا آپ میریج انجوئے کر کے باپس لوٹنا میں بگی میں ہی آپ کا ویٹ کروں گا وانجی نے کہا وینگ کیا تم سچ میں میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتے وینگ نے کہا لانوانجی میں نے کہا نا میں آپ کے ساتھ کہیں بھی چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن فیلحال میں اس میریج میں سامل نہیں ہونا چاہتا اور مجھے لگتا ہے اب آپ کو جانا چاہیے بہے دیکھئے میسیز ایمپرر وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور آپ کا ویٹ کر رہے ہیں آپ کو سامنے جانا چاہیے سب لوگ آپ کے ویلکم کے لیے آ چکے ہیں وانجی نے دیکھا وہاں پر سچمی چن فیملی اس کے ویلکم کے لیے آ چکی تھی وانجی جو وینگ سے زیادہ آگیومنٹ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وینگ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہاں سچمی اس میریج میں سامل نہیں ہونا چاہتا اور وانجی نے کہا ٹھیک ہے وینگ اپنا خیال لگنا اور کہتے ہوئے وانجی وہاں سے چلا گیا وانجی جو آگے بڑھ چکا تھا جن فیملی جو وانجی کے ویلکم کے لیے پوری طرح سے تیار کھڑی ہوئی تھی جن گوانسا نے کہا گوسو پریانس لان وانجی ہم نے تو بلکل بھی نہیں یہ سوچا تھا کہ لان وانجی ہمارے یہاں پر میریج میں سامل ہونے کے لیے آئیں گے ہمیں تو لگا تھا کیول ایمپرر ہی یہاں پر آئیں گے وانجی نے کہا ویسے تو میں نہیں آنا چاہتا تھا لیکن کیا آپ لوگوں کو مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی جن گوانسا نے کہا لان وانجی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کو دیکھ کر بہتی جہادہ ہیپی ہیں کہ آپ پہلی وار ہمارے یہاں پر آئے ہیں وانجی نے کہا ویسے مجھے آپ کو دیکھ کر لگ نہیں رہا ہے کہ آپ کو مجھے دیکھ کر اتنی ہیپینس فیل ہو رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں اگر آپ کہہ رہے ہو تو میں مان لیتا ہوں جس طرح میرے بھائی ہمیسے آپ کی باتوں کو مان لیتے ہیں جن گوانسا جو پھوری طرح سے سمجھ چکا تھا کی وانجی نے اسے لپیٹ کر تانہ مارا ہے لیکن بہت پیار سے جن گوانسا جو اب جن گوائیو کی طرف دیکھنے لگا تھا جیسے بہے کہہ رہا ہو تمہیں اسے ساتھ لانے کی کیا جرورت تھی اور جن گوائیو جو جن گوانسا کی طرح پیسے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو مجھے ماب کر دیجئے میں اسے نہیں روک پایا جن گوانسا وانجی کی طرف دیکھ کر جھوٹی حاسی مسکر آیا اور جن گوانسا نے کہا لان وانجی اندر چلئے میرے اس کی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں تھوڑی دیر میں میری شروع ہو جائے گی چلئے اور میری جن جوئی کیجئے وانجی نے اپنا سر ہلایا اور وانجی اندر کی طرف جانے لگا لیکن وانجی کی نجرے جو ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور جن گوائیو جو سمجھ با رہا تھا کہ لان وانجی کیا دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح وانجی جو میری جھول تک پہنچ چکا تھا وانجی رکا اور وانجی نے جن گوانسا کی طرف دیکھا اور کہا انتجام تو آپ نے بہت ہی خوبصورت کرایا ہوا ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ چوری کی چیزوں کو اس طرح اجاگر نہیں کرنا چاہیے اگر سامنے والا بیقتی اپنی پر آ جائے تو چیزوں کو بگاڑ بھی سکتا ہے جن گوانسا نے چاروں طرف دیکھا اور کہا لان وانجی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں ہم تمہاری باتوں کا مطلب نہیں سمجھ با رہے ہیں وانجی نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ آپ میری باتوں کا مطلب نہیں سمجھ با رہے ہیں یہاں لگی ہر ایک چیز بتا رہی ہے کہ تم لوگوں نے پچھلے دو مہینوں میں میرے بھائی کے اکیلے پن کا کتنا فائدہ اٹھایا ہے اور کہتے ہوئے وانجی نے جن گوائیو کی طرف دیکھا جن گوائیو جو وانجی سے اپنی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا کیونکہ وہ وانجی کی باتوں کا مطلب سمجھ با رہا تھا جس روز سے جن گوائیو کے ساتھ سچین کی میریج ہوئی ہے اس روز سے گوسو کے محل سے بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں جو جنگلی تائی میں بھیجی گئی ہیں اور ساتھی گوسو کے سپاہی اور ان کے ہتھیار بھی بہت سارے جنگلی تائی میں بھیجے گئے ہیں اور وانجی جو اپنے سینک اور ہتھیاروں کو پہچان پا رہا ہے اور ساتھی وہاں لگی قیمتی چیزوں کو بھی پہچان رہا ہے جو گوسو کے محل سے یہاں لاکر لگائی گئی ہیں چنگوانسہ نے کہا گوسو پرنس لانوانجی آپ ہمیں گلت سمجھ رہے ہیں آپ جو چیزیں یہاں پر گوسو کی دیکھ رہے ہیں وہاں ہم خود یہاں پر نہیں لے کر آئے ہیں وہاں سب چیزیں ایمپرر لینڈ سیچین نے یہاں پر بھیجوائی ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اتنے سارے سینک اور اتنے سارے سامان کا گوسو میں کوئی کام نہیں ہے اس لئے انہوں نے یہاں سارا سامان یہاں پر بھیجوائیا ہے وانجی جنگوانسہ کی طرف دیکھ کر مسکر آیا اور وانجی نے کہا تو آج تک آپ کے بیٹے کو واپس کیوں نہیں بھیجا مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کے بیٹے کا وہاں پر اتنا جروری کام ہے جنگوانسہ جیسے وانجی کے بات پر غصہ آنے لگا تھا جنگوانسہ نے کہا لان وانجی اب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وانجی نے کہا کس طرح کی کہ آپ کو ابھی ترک سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ میں کس طرح کی باتیں کر رہا ہوں میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ آپ لوگ میرے بھائی کے بھولے پن کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اسی لیے آپ بار بار میرے بھائی کے ساتھ اپنے اس بیٹے کا رشتہ لے کر آتے تھے تاکہ میرے بھائی میریج کے لیے ہاں کر دیں اور آپ اپنے اس کام میں سبل ہو جائیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن میرے قارن آپ کو کبھی وہاں موقع نہیں ملا اور اسی لیے آپ لوگوں نے مجھے اپنے راستے سے ہٹایا تاکہ آپ میرے بھائی کے بھولے پن اور اکیلے پن کا فائدہ اٹھا سکے جنگو آئیو جو پڑی پڑی آنکھوں سے وانجی کی طرف دیکھنے لگا تھا جنگو آنسا نے کہا لان وانجی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی وانجی نے جنگو آئیو کی طرف دیکھا اور کہا کیا یہ ہے سب تم نے اپنے پتا کو بتا کر نہیں کیا تھا جنگو آنسا نے کہا لان وانجی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے وانجی نے کہا ثبوت ثبوت کی بات تو اب نہ کریں تو بہتر ہوگا میں اس ان کے اونر سے پوچھ چکا ہوں کہ اس روج کیا ہوا تھا اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ جس انسان نے مجھے اس روج وہ پویجن دینے کے لیے کہا تھا اس انسان نے بلکل میرے جیسے کلوت پہنے تھے اور میں جانتا ہوں کہ میرے جیسے کلوت کون پہنتا ہے اور وہے کس کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے کہتے ہوئے وانجی نے اس انسان کی طرف دیکھا جو اتنی خاموسی اور بہت ہی انوسینٹ فیس لیے ہوئے وہاں پر کھڑا تھا جیسے وہے ٹویلیٹ بھی اپنی ماں سے پوچھ کر جاتا ہو تب ہی سوسے نے وانجی کی طرف دیکھا اور کہا راج کمار لان وانجی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں وانجی نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہے اس سوپ کا ہونر کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے وہے پویجن دینے کے لیے کہا تھا اس نے بلکل میری طرح کلوت پہنے تھے سوسے تم میری طرح کلوت پہن کر میرے جیسے نہیں بن سکتے اگر تمہیں میرے جیسا بننا ہے تو تمہیں پیٹ پیچھے بار کرنا بند کرنا پڑے گا کیونکہ میں کبھی بھی پیٹ پیچھے بار نہیں کرتا ہوں تب ہی جن گوانسا نے کہا لان وانجی بہت ہو گیا ہے آپ جب سے یہاں پر آئے ہو ہماری انسلٹ پر انسلٹ کیے جا رہے ہو چلو ٹھیک ہے اب تم جانے چکے ہو تو ہم تمہیں کھل کر ہی بتا دیتے ہیں یہ سچ ہے کہ ہم تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتے تھے کیونکہ تم ہی ہمارے راستے کا سب سے بڑا پتھر تھے جو ہمیں نہ ہی پار جانے دے رہا تھا اور نہ ہی خود راستے سے ہٹنے کا نام لے رہا تھا اسی لیے ہمیں تمہیں راستے سے ہٹانا پڑا وانجی مسکر آیا اور وانجی نے کہا لیکن یہ راستے کا پتھر اب واپس آ چکا ہے اور آپ لوگوں کو اپنے قدم روکنے ہوں گے ورنہ یہ راستے کا پتھر تمہیں چوٹ پہنچا سکتا ہے اگر تم نے پھر سے میرے بھائی کے بھولے پن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ اب اپنے قدموں کو تھوڑا سمال کے رکھیں کیونکہ یہ راستے کا پتھر اگر تھوڑا بھی سر کا تو تمہارے پیروں کا ہلنا مسکل ہو جائے گا اپنے بیٹے جن جوسن سے کہہ دینا کہ وہے میرے راجے میں جا کر میرے لوگوں کو پرنسان کرنے کی کوشش نہ کریں جب سے تمہارے اس بیٹے کی میریج میرے بھائی کے ساتھ ہوئی ہے تب سے وہے ایمپرر کا برودر ان لو بننے کے قارن ہمارے راجے کے ان میں جاتا ہے اتنا ہی نہیں وہے ہر جگہ پر جاتا ہے جہاں پر اس کے مطلب کی چیز مل سکتی ہے اور وہے وہاں پر جا کر سب پر دھوست دکھاتا ہے یہاں تک کہ وہے لوگوں پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے اس سے کہہ دینا کہ آج کے بعد مجھے اس طرح کی کوئی بھی سکاہ سننے کے لیے نہ ملے برنہ میں کیا کر سکتا ہوں یہ ہے تم لوگوں کو بتانے کی جرد نہیں ہے اور وانجی نے جنگوائیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جاؤ اور جا کر میریج انجوئے کرو کیونکہ میں اب یہاں پر نہیں رکنا چاہتا اگر میں یہاں پر رکا تو سائد یہ ہے میریج ہی رک جائے جنگوائیو جو وانجی کے سامنے اپنے ہاتھ چوڑنے لگا تھا اور کہنے لگا تھا اس طرح یہاں سے نہیں چاہیے وانجی نے کہا تمہیں ہاتھ چوڑنے کی جرد نہیں ہے کیونکہ میں یہاں سے باپر جا کر اپنے بھائی کو کچھ بھی نہیں بتانے والا جاؤ اور جا کر میریج انجوئے کرو وانجی جو یہ ہے کہہ کر وہاں سے جانے لگا تھا جنگوانسا جو وانجی کی طرف دیکھ رہا تھا اور جنگوائیو پر بھڑک رہا تھا اور کہہ رہا تھا تمہیں اسے یہاں لانے کی کیا جردتی تمہیں اسے یہاں پر نہیں لانا چاہیے تھا لیکن ہمیں اتنا یقین ہے کہ وہاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا وہاں اب تک ہمارا جو بگاڑ سکتا تھا اس نے بگاڑ لیا لیکن اب وہاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا کیونکہ اب ایمپرر کے ساتھ ہمارے رشتے جڑ چکے ہیں اور وہاں چاہ کر بھی اپنے بھائی کے رشتے نہیں بگاڑے گا اور ادھر وینگ جو بگی کھڑی کر کے نیچے اترا اور اپنے اوپر ایک بلیک میجک کیا جس سے وینگ کا پورا روح بدل چکا تھا اور وینگ جو خود سے کہہ رہا تھا بس ایک بار بیبوشان مجھے ایک بار سیجے کو دیکھنا ہے بس ایک بار مجھے اپنی سیجے نجر آ جائے پہہ کیسی لگ رہی ہوں گی بہہ بیڈنگ گاؤن میں کیسی نجر آ رہی ہوں گی جرور میری سیجے تو ایک انجل کی طرح نجر آ رہی ہوں گی مجھے اپنی سیجے کو دیکھنا ہے اور وینگ نے اپنے ہاتھ میں میجک سے ایک بہت ہی بیوٹیپل فلاور بنایا اور ایک مین کو روکتے ہوئے کہا مجھے برائیڈل چیمبر میں جانا ہے کیونکہ مجھے ہونے والی ایمپرس کو یہ دینا ہے کسی نے بہت جروری انہیں دینے کے لیے کہا ہے اس مین نے کہا تم ادھر کی طرح جلے جاؤ کیونکہ برائیڈل چیمبر ادھر ہی ہے لیکن تھوڑا جلدی کرو کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں میری سرو ہونے والی ہے اور میسیج ایمپرر کو میریس کے لیے وہاں سے لے جایا جائے گا اسی لیے تم جلدی کرو وینگ جو ادھر کی طرح بڑھ چکا تھا جہاں پر اس مین نے کہا تھا وینگ جو سبھی روم میں دیکھ رہا تھا اور آخر وینگ کو وہ نجرہ دیکھی گیا جو اس کی آنکھیں دیکھنا چاہ رہی تھی اس کی سیجے جو میرر کے سامنے بیٹھی تھی اور بہت بیوٹیفول نجرہ رہی تھی وینگ آگے بڑھا لیکن تب ہی وینگ کو ایک لیڈیج نے روکتے ہوئے کہا تم کون ہو اور تم اس طرح برائیڈل چیمبر میں نہیں جا سکتے وینگ نے اس فلاور اور لیڈی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مجھے یہ فلاور میسیج ایمپرر کو دینا ہے اس لیڈیج نے کہا یہ فلاور ہمیں دو تم اس طرح ان کے پاس نہیں جا سکتے وینگ جو وہ اپنی سیجے کی طرف دیکھنے لگا تھا تب ہی یانلی نے وینگ کی طرف دیکھا اور کہا اسے اندر آنے دو اگر وہ یہ فلاور مجھے خود دینا چاہتا ہے تو اسے خود یہاں پر آنے دو وینگ جو اپنی سیجے کی طرف دیکھ رہا ہے وہ ہمیشہ سے جانتا ہے کہ اس کی سیجے دل کی بہت اچھی انسان ہے اس لیڈیج نے وینگ کے راستے سے ہٹتے ہوئے کہا جاؤ اور جا کر جلدی سے انہیں بہہ فلاور دے دو کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں ہم انہیں ویڈنگ ہول میں لے جانے والے ہیں وینگ جو اپنی سیجے کے پاس پہنچ چکا تھا لیکن وینگ کی آنکھیں نم ہو چکی تھی وینگ جو ایک ٹک اپنی سیجے کی طرف دیکھ رہا تھا یانلی نے کہا تم یہ فلاور مجھے دے سکتے ہو وینگ نے بہہ فلاور آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا آپ بہت بیٹیپل نجر آ رہی ہیں بلکل ایک انجل کی طرح یانلی نے کہا تینکیو وینگ نے کہا آپ کو یہ میریج بہت 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 مبارک ہو اب میں چلتا ہوں اور کہتے ہوئے وینگ وہاں سے جانے لگا تب ہی یانلی نے آواز دیتے ہوئے کہا اشین کیا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہوگے کیا میرے گلے نہیں لگوگے وینگ جو پلٹ کر یانلی کی طرف نہیں دیکھ پا رہا تھا کیونکہ وینگ کی آنکھیں پوری طرح سے نم ہو چکی تھی اس کی سیجے نے اسے ہی سال میں بھی پہچان لیا ہے جہاں پر بہہ روپ ہی نہیں اپنی آواز بھی بدل کر آیا تھا وینگ مڑا اور وینگ تیجی سے اپنی سیجے کے گلے سے لگ گیا یانلی نے وینگ کے سر پر ہاتھ بھراتے ہوئے کہا اشین مجھے بہت اچھا لگا کہ تم میری میریج میں سامل ہونے کے لیے آئے میرا تو یا ایک سپنا ہی بن کر رہ جاتا کہ میرا چھوٹا بھائی میری میری میریج میں سامل ہو لیکن تم نے یہاں آ کر میرے سپنے کو پورا کر دیا ہے وینگ جو ایک چھوٹے بچے کی طرح اپنی سیجے کے گلے سے لگا ہوا تھا اور بچوں کی طرح رونے لگا اور کہنے لگا سیجے میرا بھی یہ بہت بڑا سپنا تھا کہ میں آپ کی میریج میں سامل ہوں یانلی نے کہا اشیان یہ ہے تمہارا ہی سپنا ہے جو آج پورا ہو رہا ہے تم ہمیسہ مجھ سے کہا کر دیتے نا کہ میری میریج میں کیمپرر کے ساتھ ہوگی میں ہی کیمپررس بنوں گی دیکھو میں آج ہی کیمپررس بننے کے لیے جا رہی ہوں اور مجھے آج کیول بڑوں کی ویسٹ ویسٹس کی ہی نہیں اپنے چھوٹے بھائی کے پیار کی بھی ضرورت تھی لیکن تم نے میرے پاس آ کر میری ساری اچھائے پوری کر دی بینگ نے اپنی سیجے کو اور بھی ٹائٹلی گلے لگاتے ہوئے کہا سیجے میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں مجھے ہمیسہ آپ کی یاد آتی ہے یانلی نے بھی بینگ کی بیک کو سہلاتے ہوئے کہا اشیان میں بھی تمہیں بہت مس کرتی ہوں میں بھی کسی بھی پل میں تمہیں نہیں بھول پاتی مجھے ہمیسہ چنتہ لگی رہتی ہے کہ تم کہاں پر ہوگے تم ٹھیک بھی ہو یا فی نہیں اور یانلی نے بینگ کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا اشیان مجھے بتاؤ تم کہاں پر ہو تم ٹھیک ہونا تم کیا کر رہے ہو تم کس سال میں رہ رہے ہو پلیج مجھے بتاؤ کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ میں نے تمہیں خود سے دور بھیج کر کہیں گلتی تو نہیں کر دی ہے کہیں تم کسی مصیبت میں تو نہیں ہو کہیں تم میرے بینا پریسان تو نہیں ہو رہے ہو بینگ جو ایک ٹک اپنی سیجے کی طرف دیکھ رہا تھا جو اسے بہت سارے سوال پوچھے جا رہی تھی بینگ نے کہا سیجے سانت ہو جائیے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کے سامنے ہوں یانلی نے بینگ کے چیکس پر ہاتھ پر آتے ہوئے کہا اشیان مجھے بتاؤ تم اس سمیں کہاں پر رہ رہے ہو تم ہیپی تو ہونا بینگ جو اپنی سیجے سے کبھی کوئی بات نہیں چھپاتا لیکن وہ ہے اس سمیں اپنی سیجے کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ ہے خود بھی نہیں جانتا کہ وہ ہے اپنی سیجے سے کیا بتائیں وینگ نے کہا سیجے میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں آپ سے کرنے کے لئے لیکن نہ ہی میرے پاس اتنا سمیں ہے کہ میں آپ کو بتا پاؤں اور نہ ہی آپ کے پاس اتنا سمیں ہے کہ آپ میری ساری باتیں سنیں بس میں اس سمیں آپ سے کیول اتنا ہی کہوں گا آپ کا اشیان جہاں پر بھی ہے بہت ہیپی ہے یانلی جو وینگ سے کچھ کہنے والی تھی تب ہی ایک لیڈیز ڈور پر آئی اور اس لیڈیز نے کہا راج کماری چیانگ یانلی آپ کو ویڈنگ ہول میں بلایا جا رہا ہے یانلی جو اس لیڈیز کی طرف دیکھنے لگی تھی وینگ نے یانلی کی طرف دیکھا اور کہا سیجے آپ چاہیے مجھے بھی یہاں سے جانا ہوگا یانلی نے کہا اشیان کیا تم اس میریج کا حصہ نہیں ہو وینگ نے کہا نہیں سیجے میں اس میریج کا حصہ نہیں ہوں میں تو بس آپ سے ملے کے لیے یہاں پر آیا تھا یانلی نے کہا اشیان کیا تم جانگ چنگ سے نہیں ملو گے وینگ نے کہا نہیں سیجے میں جانگ چنگ سے نہیں مل سکتا اب مجھے جانا ہوگا آپ بھی جائیے اور ہمیسہ ہیپی رہنا اور کہتا ہوا جو وینگ تیجی سے وہاں سے جا چکا تھا یانلی جو ابھی بھی وینگ کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی وینگ جو ابھی بھی رو رہا تھا اور بھگی کے پاس آ رہا تھا لیکن تبھی وینگ نے دیکھا وانجی وہیں پر کھڑا ہے اور وینگ کے آنے کا بیٹ کر رہا ہے وینگ نے جلدی سے اپنی سلیف سے اپنی حقوں کو بالکل ساپ کیا اور وانجی کے پاس پہنچا وینگ نے کہا امسوری لانوانجی میں تھوڑی دیر کے لیے لیکن تبھی وانجی نے کہا کوئی بات نہیں وینگ اگر تم تھوڑی دیر کے لیے کہہیں پر گئے بھی تھے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا چلو اب ہمیں باپس گوسو جانا ہوگا وینگ نے بہت ہی حیرانی سے وانجی کے طرف دیکھا اور کہا باپس لیکن ابھی تو میریج بھی نہیں ختم ہوئی ہے وانجی نے کہا ابھی میریج ختم نہیں ہوئی ہے لیکن میرا کام یہاں پر ختم ہو گیا ہے ہمیں باپس جانا ہوگا وینگ نے کہا لیکن مسیج ایمپرر وانجی نے کہا مسیج ایمپرر آج رات یہی پر رکنے والے ہیں وہے کل واپس آئیں گے اور وہے اپنے آپ واپس آ سکتے ہیں تم چلو وینگ اور وانجی جو اس سمیں بگی میں بلکل لکے لے تھے وانجی جو وینگ سے کہنا چاہتا تھا کہ وینگ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں لیکن وانجی وینگ سے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا تھا کیونکہ وانجی دیکھ رہا ہے کہ وینگ بہت زیادہ خاموس ہے اتنا خاموس جتنا خاموس اس نے پہلے اسے نہیں دیکھا وانجی نے کئی وار وینگ سے باتیں کرنے کی کوشش بھی کی لیکن وینگ ہم یہ ہاں سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا اور وانجی وینگ کے ساتھ چپ چاپ ہی گوسو بہت چکا تھا سچین جب وانجی سے ملا تو سچین نے کہا وانجی میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ تم زیادہ سمیں تک جگلک تائی میں نہیں رکو گے لیکن تم اتنی جلدی آ جاؤ گے یہ ہے میں نے نہیں سوچا تھا فرینڈ اب یہ وہی سمیں ہے جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کچھ چیزیں آپ کو موٹے طور پر بتانے والی ہوں ورنہ یہ اسٹوری بہت لونگ ہو جائے گی سمیں جو بیتھنے لگا تھا سمیں کے ساتھ جن گوائیوں کو پتا چل گیا تھا کہ وینجنگ کے اندر کوئی میجک نہیں ہے بہہ بینا بات کی اس کے اندر میجک دون رہا ہے اور وانجی جو ایمپرر بنایا جا چکا تھا گوسو کے لوگ اس بات کو لے کر بہت ہیپی تھے کہ لانوانجی ایمپرر بن چکے ہیں اور ادھر بینچاو جس نے جان کلان کے لوگوں کا جینا مشکل کر کے رکھا تھا کیونکہ وینج کا کہیں پتا نہیں چل رہا تھا جانگ چینگ جو جان چکا تھا کہ وینج یہیں آس پاس ہے کیونکہ یانلی نے اسے بتا دیا تھا لیکن وینج نے یانلی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ہے اس سمیں کہاں پر رہ رہا ہے اس لیے یانلی جانگ چینگ کو نہیں بتا پائی تھی اور ادھر جن گوانسا جو جن گوائیو پر آج کل بہت ہی پریسر ڈالنے لگا تھا کہ وہ ہے گوسو راچے کے سب ہی امپورٹنٹ پیپر اسے چھرا کر لا کر دے لیکن جن گوائیو جو کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ ہے اس سمیں پریگنٹ تھا اور اسے اس طرح محل میں گھومنے کی آجادی نہیں تھی اور گرانما جو اپنا کام کرنے لگی تھی بہر میڈیسن بناتی تھی اور انہیں سپلائی بھی کرتی تھی اور کبھی کبھی خود بھی میڈیسن دینے جایا کرتی تھی جہاں پر انہیں دو دو دن بھی لگ جاتے تھے اور ونگ اور وانجی جنہیں بتانے کے لیے ایک ساتھ زیادہ سمیں نہیں ملنے لگا تھا کیونکہ وانجی ایمپرر بن چکا تھا اور وانجی کو ایمپرر ہونے کے ناتے بہت سارے کام ہوتے تھے جسے بہت تھوڑی وہ دیر کے لیے ہی وینگ سے لائبریری میں مل پاتا تھا اور سچان جس کے پاس کرنے کے لیے آج کل کچھ بھی ٹائم نہیں تھا تو کیبل وانجی کو پریسان کرنے کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں کرتا تھا وہاں ہمیسہ وانجی کو پریسان کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا وانجی یا تو تم وینگ سے بتا دو کہ تم اس سے پیار کرنے لگے ہو اور اس کے ساتھ میریج کرنا چاہتے ہو ورنہ میں تمہاری میریج نی کلان لیڈر نی مینجے کی بیٹی کے ساتھ کرا دوں گا اور پھر مت کہنا کہ میں نے تمہاری بات نہیں سنی وانجی جو ہمیسہ اپنے بھائی سے کہا کرتا تھا بھائی میں بہت جلد وینگ کو بتا دوں گا اور اس کے ساتھ میریج بھی کر لوں گا لیکن آپ نی کلان لیڈر کی بیٹی کا نام لے کر مجھے مت ڈر آیا کرو مجھے تو ویسے بھی نی کلان لیڈر نی مینجے سے بہت ڈر لگتا ہے لگ بھگ دو مہینے کا سمیں بیچ چکا تھا وینگ جس کے طبیعت آج کل بہت خراب رہنے لگی تھی لیکن وہ وینچنگ کے پاس نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے اپنی طبیعت کو لے کر وینچنگ یا پھر گرانڈ ماں سے بتایا تو وہ اسے کچھ بھی کام نہیں کرنے دیں گی اور وہ وانجی کے پاس رہنے کا ایک موقع بھی نہیں چھوڑنا چاہتا آج گرانڈ ماں اور وینچنگ جو باہر کہیں میڈیسن دینے کے لیے گئی تھی وینچنگ گرانڈ ماں کے ساتھ گئی تھی کیونکہ انہیں ایک فیجیسن کی ضرورت تھی اور ادھر وانجی جو آج بہت ہی اچھے طرح سے ریڈی ہو کر لائیوری کی طرف جا رہا تھا تب ہی اسے سچین ملا سچین جو وانجی کو دیکھ کر مسکرہ رہا تھا وانجی نے کہا بھائی مجھے ایسے مت دیکھئے مجھے بتائیے میں کیسا لگ رہا ہوں سچین نے کہا ہمیسا کی طرح سرگ سے اترے انجل کی طرح بتاؤ یہ سرگ سے اترہ ہوا انجل اس سمیں کہا جا رہا ہے وانجی نے کہا بھائی وہ وہ میں نا میں آج میں آج وینگ سے کہنے جا رہا ہوں کہ میں اسے پیار کرتا ہوں اور میں اسے میریج کرنا چاہتا ہوں سچین نے کہا وانجی یہ تو بہت بڑی گڑنیوچ ہے اور تم اسے اتنا جھجک کر مجھے بتا رہے ہو اب چلدی سے جاؤ اور جا کر وینگ کو بتا دو کہ تم اسے پیار کرتے ہو میں بھی جاتا ہوں اور جا کر تم دونوں کی میریج کی تیاری کراتا ہوں کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ وینگ تم سے میریج کرنے کے لئے منع نہیں کرے گا وانجی نے سچین کی طرف دیکھا اور کہا بھائی کہ آپ کو پورا بھروسہ ہے کہ وہ ہے میرے ساتھ میریج کے لئے منع نہیں کرے گا سچین نے کہا ہاں وانجی وہ ہے تمہارے ساتھ میریج کے لئے منع نہیں کرے گا اب جاؤ وینگ تمہارا لائبریری میں بیٹ کر رہا ہے وانجی جو لائبریری کی طرف جانے لگا تھا لیکن وانجی کا دل جب وہ چھوڑوں سے دھڑک رہا تھا اور کہہ رہا تھا لان وانجی خود کو سمالو تمہیں آج وینگ سے کہنا ہے کہ تم اس سے پیار کرنے لگے ہو اور تمہارا دل اگر اسی طرح دھڑکتا رہا تو اس کے سامنے جا کر یہ ہے بلکل دھڑکنا بند کر دے گا اور کہیں تمہاری جان ہی نہیں چلی جائے لان وانجی بریب بنو تمہیں بیوو شان کا سامنا کرنا ہے اور وانجی جو اپنے دل کو سنبھالتا ہوا لائبریری میں پہنچ چکا تھا لیکن جیسے ہی اس نے لائبریری میں دیکھا وانجی کا دل جو سچ میں دھڑکنا بند کر چکا تھا کیونکہ وینگ اس سامنے فلور پر بےہوس لیٹا ہوا تھا وانجی تیجی سے آگے پڑھا اور وانجی نے وینگ کو گودھ میں اٹھاتے ہوئے کہا کیا ہوا وینگ اپنی آنکے کھولو وینگ تمہیں کیا ہوا ہے لیکن وینگ جو اپنی آنکے نہیں کھول پا رہا تھا وانجی نے وینگ کو گودھ میں اٹھایا اور تھیجی سے اسے فیجیسن ہول کی طرف لے جانے لگا سچین وی جو وانجی کو راستے میں ہی مل چکا تھا سچین نے کہا وانجی اسے کیا ہوا ہے وانجی نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا مہم مجھے بےہوس ملا تھا جب میں لائبریری میں گیا تھا وانجی جو وینگ کو لے کر فیجیسن کے پاس پہنچ چکا تھا وانجی نے تھیجی سے وینگ کو بیٹھ پر لٹاتے ہوئے اور فیجیسن سے کہا آپ جلدی سے یہاں پر آئیے اور اسے چیک کیجئے نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے فیجیسن جو وینگ کو چیک کرنے لگی تھی وانجی جو اس سمیں بہت زیادہ گھورایا ہوا تھا کہ اچانک وینگ کو کیا ہو گیا ہے سچین جو وانجی کو سنبھلنے کی کوچس کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا وانجی سانت ہو جاؤ اسے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا کافی سمیں وینگ کو چیک کرنے کے بعد فیجیسن وانجی کے پاس آئی وانجی نے کہا کیا ہوا ہے اسے فیجیسن نے کہا ایمپرر لان وانجی جتنے سمیں سے میں بیوشان کو جانتی ہوں میرے لیے یہ ہے نیوز آپ کو بتانا بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا ہے لیکن مجھے آپ کو بتانا ہوگا وانجی نے کہا ایسی کیا بات ہے ایسا کیا ہوا ہے اسے جو آپ اتنی زیادہ حیران ہیں فیجیسن نے کہا بیوشان پریگننٹ ہے بہت تری منت پریگننٹ ہے وانجی جس کے پیروں کے نیچے سے جمین نکل چکی تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے وانجی نے کہا ڈوکٹر آپ صحیح سے چیک کیجئے لگتا ہے آپ کو کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے بہت پریگننٹ کیسے ہو سکتا ہے بہت تو بالکل اکیلا ہے ابھی اس کی میریج نہیں ہوئی ہے بہت پریگننٹ کیسے ہو سکتا ہے آپ جائیے اور جا کر دوبارہ سے چیک کیجئے ڈوکٹر نے کہا ایمپرر لانوان جی میں اسے صحیح سے چیک کر چکی ہوں اور میری ڈوکٹری جو مجھ سے کہہ رہی ہے بہت یہی ہے بہت پریگننٹ ہے بہت تری منت سے زیادہ پریگننٹ ہے اور فیجیسن نے بھی ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نے اسے کچھ میڈیسن دی ہے جس سے بہت ابھی کافی سمیں تک سوئے گا لگتا ہے اس نے کافی سمیں سے کچھ صحیح سے نہیں کھایا ہے اسی لیے اس کی بوڈی میں بہت ویکنس آگئی ہے اور ساید اسی کے کارن بہت بے اوز ہو گیا تھا فیجیسن جو یہ ہے کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی بانجی جو ایک ٹک وینگ کی طرف دیکھ رہا تھا بانجی کی آنکھوں کے آنسو جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے کیونکہ اس کا دل ایک پل میں ہی ٹوٹ گیا تھا وینگ نے ایک پل میں ہی اس کا دل توڑ دیا تھا وہاں پرگنٹ کیسے ہو سکتا ہے اس نے تو آج تک مجھے کچھ بھی نہیں بتایا کہ اس کی لائف میں پہلے کوئی تھا اس نے کبھی اس انسان کا جکر اس سے نہیں کیا جو اس کی لائف میں تھا وہاں پرگنٹ کیسے ہو سکتا ہے اسے کسی نے بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا یہاں تھا کہ گرینڈ ماں اور وینچنگ نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا کہ وہاں کی لائف میں کوئی تھا وانجی جس کی آنکھوں کے ہنسو رکھنے کا نام نہیں لے رہے تھے سچین جو وانجی کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے بھائی کا دل ایک پل میں ہی ٹوٹ گیا تھا سچین آگے بڑھا اور سچین نے وانجی کے سولڈر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا وانجی وانجی جو بالکل بھی خود کو نہیں روپ پایا اور وانجی ایک پل میں ہی اپنے بھائی کے گلے سے لپٹ گیا اور بچوں کی طرح رونے لگا سچین جو وانجی کو سانت نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس کا بھائی آج بہت ہیپی تھا وہے وینگ کو پرپوچھ کرنا چاہ رہا تھا وہے اسے بتانے آیا تھا کہ وہے اس سے پیار کرتا ہے وہے اس سے میریج کرنا چاہتا ہے لیکن اب تو دور تک کوئی امید نجر نہیں آ رہی ہے وینگ کی لائپ میں کوئی تھا اور ساید وینگ اس سے پیار بھی کرتا تھا تب ہی تو آج اس کا بیبی وہے اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں سچین جو وانجی کو نہیں سمحل پا رہا تھا اور نہ ہی سمجھا پا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا سبد نہیں تھا جو وہے کہہ کر وانجی کو سانت کر پائے لیکن بہے بڑا بھائی ہے اور بڑے بھائی ہونے کے ناتے اسے اپنے بھائی کو سانت تو کرنا ہوگا سچین نے وانجی کے سر پر ہاتھ پھر آیا اور کہا وانجی سانت ہو جاؤ ساید بہے تمہارے لیے بنا ہی نہیں تھا ساید بہے تمہاری ڈیشٹینی کا حصہ ہی نہیں تھا وانجی نے کہا لیکن بھائی میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں میں نے اپنی لائپ میں اس کے سوا کبھی کسی سے پیار نہیں کیا کبھی اس کے سوا کسی اور کے سپنے نہیں دیکھے میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں بھائی سچین جس کے پاس کوئی ایسا سبد نہیں تھا کہ وہے وانجی کو سانت کرے سچین نے وانجی کو اور بھی ٹائٹلی اپنی باہوں میں گستے ہوئے کہا وانجی سانت ہو جاؤ میں نے کہا نا سائد وہاں تمہاری ڈیسٹنی کا حصہ ہی نہیں تھا چلو وانجی اب یہاں سے چلو اسے آرام کرنے دو فجیزن نے کہا ہے کہ اسے آرام کی ضرورت ہے وانجی نے وینگ کی طرف دیکھا اور امہیں اپنا سر ہلایا وانجی جو اپنے بھائی کے ساتھ وہاں سے جانے لگا تھا سچین نے کہا وانجی مجھے لگتا ہے وہاں انسان وینگ کو چھوڑ کر جا چکا ہے جو انسان اس کی لائف میں تھا اور سائد اسی لئے ہمیں کسی نے اس انسان کے بارے میں نہیں بتایا ہے لگتا ہے وینگ ہی نہیں چاہتا تھا کہ ہمیں اس انسان کے بارے میں پتا چلے جو وینگ کی لائف میں تھا اور اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے وانجی جو ایک بار پھر سے رکھ کر وینگ کی طرف دیکھنے لگا تھا ہاں اس نے کئی بار اس کی آنکھوں میں اکیل اپن دیکھا ہے کئی بار اس کی آنکھوں میں آسو بھی دیکھے ہیں کئی بار اس کی آنکھوں میں اداسی بھی دیکھی ہے لیکن اس نے پھر بھی کبھی اسے نہیں بتایا کہ کوئی اس کی لائف میں تھا وانجی نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا لیکن بھائی مجھے نہیں لگتا کہ ان باتوں سے کوئی فرق پڑھنے والا ہے جس طرح کا انسان ہے وہے اس بیبی کے ساتھ بھی اپنی ہیپی لائف بتا سکتا ہے وہے میرے ساتھ میریج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا میرے چاہنے سے بھی وہاں میرے لائف کا حصہ نہیں بنے گا سچین جو ایک ٹک وانجی کی طرف دیکھ رہا تھا اس کا بھائی جو اس سمیں پوری طرح سے ٹوٹا ہوا نجر آ رہا تھا اس نے آج پہلی بار اپنے بھائی کو اتنی نراسہ بھری باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا لگ بھگ ایبننگ ہونے لگی تھی جب گرانما اور وینچنگ باپس لوٹے وہے جو سیدھا فیجیسن ہول میں پہنچے کیونکہ انہیں پتا چلا تھا کہ وینگ آدھو پہر کو بےہوس ہو گیا تھا گرانما اور وینچنگ جب فیجیسن ہول میں آئی تو انہوں نے دیکھا فیجیسن جو ابھی بھی وینگ کے پاس تھی گرانما نے وینگ کے پاس بیٹھتے ہوئے اور اس کے فور ایٹ کو ٹچ کرتے ہوئے کہا کیا ہوا تھا اسے بہہ اچانک بےہوس کیوں ہو گیا تھا فیجیسن نے گرانما کی طرف دیکھا اور کہا گرانما مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے گرانما نے کہا بولو تمہیں مجھ سے کیا پوچھنا ہے فیجیسن نے کہا گرانما کیا بیبوشان کی میریج ہو چکی ہے گرانما جو بہت ہی زیادہ حیرانی سے فیجیسن کی طرف دیکھ رہی تھی وینچنگ نے کہا تم ایسا کیوں پوچھ رہی ہو فیجیسن نے کہا کیوں کی جو اسے ہوا ہے بہہ میرے سوال کے جواب کے بینہ پورا نہیں ہو سکتا گرانما نے کہا مجھے بتاؤ اسے کیا ہوا ہے فیجیسن نے کہا بہہ پریگنٹ ہے بہہ تری منت سے زیادہ پریگنٹ ہے تو آپ مجھے بتائیے کیا اس کی میریج ہو چکی ہے گرانما نے کہا ہاں اس کی میریج ہو چکی ہے وینچنگ نے کہا کہیں آپ نے اس کی پریگنٹسی کے بارے میں ایمپرر کو تو نہیں بتا دیا ہے فیجیسن نے کہا میں نے انہیں بتا دیا ہے کیونکہ وہی اسے بےہوس کو میرے پاس لے کر آئے تھے اور وہیں جاننا چاہتے تھے کہ آخر اسے کیا ہوا ہے اور مجھے انہیں بتانا پڑا کی اسے کیا ہوا ہے وینچنگ اور گرانما جو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی تھی گرانما نے کہا وینچنگ یہ ہے بیبی اس کی لائپ کا ایک اور ٹاسک بن کر آیا ہے وینچنگ نے کہا گرانما مجھے لگتا ہے بیبو شان کو لانوان جی کو سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے ورنہ یہ ہے بیبی ان دونوں کے بیچ میں دوریاں پیدا کر سکتا ہے لیکن وینگ جو لانوان جی کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا سمیں جو ایک بار پھر سے بیٹھنے لگا تھا لیکن وینگ نے گرانما اور وینچنگ سے منع کر دیا تھا لانوان جی کو یہ سب بتانے کے لئے کیونکہ وینگ کا کہنا تھا کہ اگر وہ ہے اس حالت میں لانوان جی کو سب کچھ بتائے گا اور وان جی جسے ابھی کچھ بھی یاد نہیں ہے تو اسے لگے گا کہ ساید وہ ہے اپنے بیبی کو جبر جستی اس پر تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے اور ادھر وان جی جس نے وینگ سے اتنی دوریا بنا لی تھی کہ وہ ہے جس طرح دن میں ایک بار مل پاتے تھے اب انہیں سبتہ بھی چکا تھا لیکن وان جی نے وینگ کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وینگ نے وان جی کو دیکھا تھا لیکن جن گوائیو جس کے مند میں بہت ساری باتیں چاگ اٹھی تھی بیوو شاند تھیری مند سے زیادہ پریگنٹ ہے اور لانوان جی کو وہاں پر گئے ہوئے فور مند سے زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے اس کا مطلب لانوان جی اس سمیں وہی پر تھے جس سمیں وہے انسان بھی وہی پر تھا جس کا بیوو شاند اپنے ساتھ لے کر گھوم رہا ہے اس کا مطلب کہیں وہی انسان تو اتنا پاورفل نہیں تھا جس نے لانوان جی کی پاور کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا ہے اور جن گوائیو جو پتہ لگانا چاہتا تھا کہ آخر وہے کون انسان ہے جس کا بیوو شاند اپنے ساتھ لے کر گھوم رہا ہے اور یہ جاننے کا سب سے بڑا طریقہ جن گوائیو کے پاس گیول ایک ہی تھا اور وہے تھا بیننگ اور اس نے بیننگ کے ساتھ بہت زیادہ نجدیکیاں بڑھائی اور بیننگ کو ہمیزہ کسی نہ کسی بہانے اپنے پاس بلانے لگا اور آخر ایک روز جن گوائیو کے ہوتو پر بہت سوال آ ہی گیا جس کا جواب جاننے کے لیے اس نے بیننگ سے نجدیکیاں بڑھائی تھی اور جن گوائیو نے بیننگ سے کہا بیننگ نہیں رہنا چاہیے اسے اس انسان کے ساتھ رہنا چاہیے جس انسان کا بیبی اس کے پاس ہے بیچارہ وہے بہت ہی زیادہ اکیلا ہے تم تو جانتے ہو گئے اس انسان کو وہے کون ہے بیننگ جو بہت ہی سیدھا سادھا بولا بھالا سا لڑکا ہے وہے زیادہ باتوں کا مطلب نہیں جانتا ہے وہے نہیں جانتا ہے کہ کس سے کیا بات چھپانی ہے اور کس سے بتانی ہے بیننگ نے بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہا ہاں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ بیبو شان کی میریج کس کے ساتھ ہوئی ہے جن گوائیو جس کی آنکھیں بڑی ہو چکی تھی کیونکہ اب اسے اس کے سوال کا جواب ملنے والا تھا جو وہے جاننے کے لیے اتنا بیچین ہو رہا تھا جن گوائیو نے کہا سچ میں کیا تم جانتے ہو کہ بیبو شان کی میریج کس کے ساتھ ہوئی تھی بیننگ نے کہا ہاں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ بی بھائی کی میریج کس کے ساتھ ہوئی ہے چین گوائیو نے کہا تو مجھے بتاؤ وہاں انسان کون ہے میں اس کے پاس جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ بی بو شان ان کے بنا بہت اکیلا ہے اسے بی بو شان کے پاس آ جانا چاہیے بیننگ جو تیجی سے کچھ کہنے والا تھا تب ہی بیننگ رکا اور بیننگ نے کہا نہیں میں آپ کو اس انسان کا نام نہیں بتا سکتا سیجے نے مجھے اس انسان کا نام بتانے سے بنا کیا ہے چین گوائیو جو اندر یا اندر وینچنگ کو کوس رہا تھا اور کہہ رہا تھا خود تو پاورپل نہیں نکلی اور مجھے اس انسان کا پتہ بھی نہیں بتانے دے رہی چین گوائیو نے کہا ویننگ میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ تم نے مجھے یہیسا بتا دیا ہے پلیج مجھے بتاؤ میں تو الٹا بی بو شان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں بہہ بچارہ بہت اکیلا ہے اور اسے اس سمیں اکیلا نہیں رہنا چاہیے ویننگ نے کہا ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس انسان کا نام بتا دیتا ہوں لیکن پلیج کسی کو بھی مت بتانا چین گوائیو نے کہا ٹھیک ہے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا ویننگ نے کہا بی بھائی کی میریج تو لانوان جی کے ساتھ ہی ہوئی تھی لانوان جی جب وہاں پر رہتے تھے تب ہی ان دونوں کی میریج ہم سب نے مل کے کروائی تھی چین گوائیو جس کا مائنڈ پوری طرح سے گھوم چکا تھا لانوان جی کی میریج بی بو شان کے ساتھ بی بو شان کی میریج لانوان جی کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے اور کیا بی بو شان ہی وہاں پاورپول انسان ہے جس نے لانوان جی کی پاور کو ایکٹیویٹ کیا ہے تو چلیے فرینڈ آج کا پارٹ میں یہی پر قتم کرتی ہوں آج کا پارٹ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ بوکس میں جرور لکھ کے بتائیں تو ملتے ہیں اس کے نیشٹ پارٹ کے ساتھ اب تک کے لیے بائی